اے دوستو سواگت ہے آپ کا ایک اور انفورمیٹیو ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسا سوال جو بہت سارے بگنرز کے مند میں ہوتا ہے میوچول فنڈز یا سٹاکس کونسا آپشن بگنرز کے لیے بیٹر ہے دونوں ہائی انویسمنٹ آپشنز پاپیلر ہے پر کس طرح سے انہیں سمجھا جائے اور آپ اپنے انویسمنٹ جرنی کو سمودلی سٹارٹ کر سکے یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میوچول فنڈز کی میوچول فنڈز ایک ایسا انویسمنٹ ویکل ہے جس میں کئی لوگوں کا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور پروفیشنل فنڈ مانیجرز از پیسے کو الگ الگ سٹاکس بانڈز اور سیکیورٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کا پیسہ ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے اور رسک کافی ہٹ تک ریڈیوس ہو جاتا ہے اب سوال یہ اٹھا ہے بیگنرز کے لیے میوچول فنڈز کیوں سوٹیبل ہے پروفیشنل مانیجمنٹ آپ کو اپنے انویسمنٹس کو مانیج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی فنڈ مانیجرز آپ کے بحاف پہ ریسرچ کرتے ہیں اور بیسٹ اپورچونٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن آپ کا پیسہ ایک ہی جگہ انویسٹ نہیں ہوتا بلکہ کئی ڈیفرنٹ سٹاکس اور آسٹس میں سپریڈ ہوتا ہے اسے مارکٹ وولیٹیلٹی کے رسکز کم ہوتے ہیں افورڈیبلیٹی آپ صرف 500 روپی سے بھی SIP سسٹیماتک انویسمنٹ پلان شروع کر سکتے ہیں جو کی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں ریگولر انویسمنٹ کا ایک طریقہ ہے فلیکسیبلیٹی آپ کے پاس کئی طرح کے میوچول فنڈز کے آپشنز ہوتے ہیں ایکویٹی فنڈز ڈیٹ فنڈز ہائیبریڈ فنڈز ایچ سٹرہ آپ اپنی رسک ٹولرنس اور فائنانشل گولز کے حساب سے چوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں سٹاکس کی سٹاکس یا شیئرز ایک کمپنی میں اونرشپ سٹیک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جب آپ کسی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں تو آپ اس کمپنی کے شیئر ہولڈر بان جاتے ہیں اس کا مطلب اگر کمپنی گروہ کرتی ہے تو آپ کا پیسہ بھی گروہ ہوتا ہے لیکن سٹاکس میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے ہائی پوٹینشل ریٹرنس سٹاکس میں آپ کو ہائی ریٹرنس مل سکتے ہیں لیکن یہ ہائی رسک کے ساتھ آتا ہے اگر آپ نے صحیح کمپنی میں انویسٹ کیا تو آپ کے ریٹرنس کافی امپریسیو ہو سکتے ہیں مارکٹ وولیٹیلٹی سٹاک مارکٹ میں اتر چڑھو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے بگنرز کے لیے یہ تھوڑا ڈانٹنگ ہو سکتا ہے کیونکہ سٹاک پرائیسز ایک دن میں کافی فلکچویٹ کر سکتے ہیں ریسرچ انٹینسیو سٹاکس میں انویسٹ کرنا تب ہی پروفیٹیبل ہوتا ہے جب آپ تھوڑا ریسرچ کرتے ہیں یہ ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے اور بگنرز کے لیے انیشل سٹیجز میں تھوڑا چالنجنگ بھی ڈائریکٹ اوانرشپ سٹاکس میں آپ ڈائریکٹلی کمپنی کے اوانر بنتے ہیں یہ اوانرشپ آپ کو ڈیویڈنز اور ووٹنگ رائٹس جیسے بینیفٹس دیتی ہے لیکن ریسپونسیبیلیٹی بھی بڑھ جاتی ہے اب میوچول فنڈز اور سٹاکس کا کمپیریزن کرتے ہیں دونوں کے اپنے پروز اور کونز ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی آپ کی فائنانشل سچویشن اور گولز کیا ہے میوچول فنڈز ڈائیورسیفائیڈ پورٹفولیو کے وجہ سے رسک کم ہوتا ہے سٹاکس انڈیویجول سٹاکس کا رسک زیادہ ہوتا ہے لیکن پوٹنشل ریٹرنز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں میوچول فنڈز ریٹرنز موڈریٹ ہوتے ہیں لیکن کنسسٹنٹ رہتے ہیں اسپیشلی اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں سٹاکس ریٹرنز کبھی کبھی بہت ہائی ہو سکتے ہیں لیکن مارکٹ ڈاؤنٹرنز میں یہ ریٹرنز نگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں ٹائم اور ایفرٹ میوچول فنڈز پاسیو انویسٹمنٹ ہے جس میں آپ کو دے ٹو دے مونیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہوتی سٹاکس ایکٹیو مونیٹرنگ اور ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے یہ اپشن ان لاؤگ آن کے لیے صحیح ہے جو مارکٹ کے اپس اور ڈاؤنز کو کلوسلی فالو کر سکتے ہیں کوسٹ میوچول فنڈز ایکسپنس ریشیو اور مانیجمنٹ فیز لگتی ہے لیکن یہ کوسٹ جسٹیفائی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پروفیشنل مانیجمنٹ ملتا ہے سٹاکس بروکریج فیز کے علاوہ کوئی اونگوئنگ کوسٹ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اپنے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کا اینیوال چارج اور ادھر فیز کو کنسیڈر کریں تو کوسٹ آ سکتی ہے اب سب سے ایمپورٹنٹ کوسٹین بگنرز کے لیے کونسا آپشن بیٹر ہے میوچول فنڈز بگنرز کے لیے ایک سیفر اور کنبینینٹ آپشن ہے اسپیشلی اگر آپ مارکٹ کے بارے میں جیادہ نالج نہیں رکھتے یہ لانگ ٹرم ویلتھ کرییشن کے لیے بیسٹ ہے اور آپ سپ کے تھروں ڈسپلن بھی ڈیویلپ کر سکتے ہیں سٹاکس میں اگر آپ تھوڑا ریسرچ کرنا پسند کرتے ہیں اور آپ رسک لینے کے لیے تیار ہے تو یہ آپشن بھی بگنرز کے لیے ریوارڈنگ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پیشنس اور مارکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ ابھی نیا نیا شروع کر رہے ہیں تو میوچول فنڈز سے اپنی انویسٹمنٹ جرنی سٹارٹ کریں اور دھیرے دھیرے جب آپ کا نالج اور کونفیڈنس بڑھتا ہے تب آپ سٹاکس میں انویسٹ کرنا شروع کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کی میوچول فنڈز اور سٹاکس کے بیچ کیا ڈیفرنسز ہے اور بگنرز کے لیے کونسا بیٹر آپشن ہے یاد رکھے انویسٹمنٹ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اور آپ کو اپنے فائنانشل گولز رسک ٹولرنس اور مارکٹ نالج کے حساب سے ڈیسیزن لینا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپفل لگا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی اور انفرمیٹیو ویڈیوز ملتے رہے اگر آپ کے کوئی کوئی کوئیسٹنز ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں ہاپی انویسٹنگ دوستو